جائیں دوستو اندیم آترم عمران خان کو کون نہیں جانتا عمران خان پاکستان سے آتے ہیں پور پردان منتری رہ چکے ہیں وہ اس دیش کے لیکن پچھلے کچھ سمیے میں ان کے ساتھ جو حالات اور جو گھٹنائے گھٹی ہیں وہ صاف طور پر یہ بتاتی ہیں کہ بھئی عمران خان کا آنے والا سمیے کافی زیادہ رومان چک ہونے والا ہے جو کہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں بلکل بھی ان کا پکش میں نہیں جاتے ہوئے دکھ رہی ہیں اس وپریت سمیے میں بھی وہ یہ بات نہیں بھولے ہیں کہ بھارت کتنا مضبوط دیش ہے اور اس مضبوط دیش کے پیچھے نریندر موڈی یہ سا مضبوط پی ایم بھی کھڑا ہوا ہے جی ہاں ایک بار پھر انہوں نے جانے کے بعد نریندر موڈی جی کی تعریف کری ہے اور اس تعریف کی کرن اویسی بات ہے اپنی دیش میں آلوچنا کو تشکار ہونے گئی لیکن اگر ان کو اپنے خود کے دیش کی سرکار کی آلوچنا کرنی ہے ان کو سہارا کسی کا تو لینا پڑے گا اور نریندر موڈی سے مفید اگزامپل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پور پرحان منتری عمران خان نے بھارت کے پی ایم نریندر موڈی کی ایک بار پھر تعریف کری ہے ایک سپیچ کے دوران عمران نے کہا کہ نریندر موڈی کی دیش کے باہر کوئی پروپلٹی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں نیتاؤں کی دوسرے دیشوں میں کروڑوں کی سمپتی ہے عمران نے اپنے ہی دیش کے پرحان منتری شہباز شریف کو کوستے ہوگا کہ ہمارے یہاں کے پی ایم کی ویدیشوں میں عربو روپی کی پروپلٹی اور کروڑوں کا کاروبار ہے عمران خان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک دیش کا نام بتا دیں جہاں لوگ تنتر ہو اور اس کے وزیر آزم کے پاس عربو روپی کی پروپلٹی دیش کے باہر ہو ہمارے پڑوسی دیش بھارت کے پی ایم نریندر موڈی کی باہر کتنی پروپلٹی یہ بتائی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کے پرحان منتری دیش کے باہر عربو روپی کی پروپلٹی اور بزنس بنائے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے پاس برٹین کا پاسپورٹ ہے یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ تب ہوتا ہے جب طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے قریب پانچ مہینے پہلے بھی عمران خان نے بھارت کی تعریف کری تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا اسے میں بہتر جانتا ہوں میرے وہاں کئی دوست ہیں وہ ایک خوددار قوم ہے کسی سوپرپاور کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ بھارت کو چلا سکتے ہیں کوئی اسے آنکھ نہیں دکھا سکتا وہ روس سے تیل خرید رہے ہیں جبکہ اس پر بین لگا ہوا ہے عمران خان نے سلواکیا میں ایک ریلی میں بھارت کی دریش نیتی کی جمگر تعریف بھی کری تھی یہاں انہوں نے بھارت کی ودیش منتری ایج جائشنگر کا ایک ویڈیو دکھایا تھا جس میں جائشنگر روس سے سستہ تیل خریدنے کے سوال پر جواب دے رہے ہیں یہ ویڈیو دکھاتے ہوئے عمران نے کہا کہ یہ ہوتا ہے ایک آزاد ملک بھارت جسے پاکستان کے ساتھ آزادی ملی تھی اگر نئی دل لی اپنے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے اپنی ودیش نیتی بنا سکتا ہے تو اب ران منتری شہباز شریف سرکار کیوں نہیں پاکستان کے پورو پی ایم نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کو روح سے تیل نہیں خریدنے کے لیے کہا تھا لیکن بھارت نے امریکہ کا رننیتک صحیحی ہوگی ہونے کے بعد بھی اس سے تیل خریدا اب ظاہر سی بات ہے یہ باتیں کہیں نہ کہیں پاکستان کو چپتی ضرور ہوں گی کہ جب ایک ساتھ ہم لوگ آزاد ہوئے تھے اس کے بعد ہم کہاں پیچھے رہ گئے دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کئی بار ان چیزوں میں زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ بس وہ بھارت کو کوشنے کا کام کرتا ہے جبکہ دیش کے ڈیولپنٹ کے اوپر کام کیا جانا چاہیے وہ کئی بار چاہیے نا کہ ہاں تو ہی کٹ پھتلی بن کر ناچتا رہتا ہے جبکہ اس کو دیش کے ڈیولپنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا جب تک چیزوں کو آپ سمجھیں گے تب تک کافی دیر ہو چکی ہو میرے سنویف لاتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت